اسلام علیکم کیسے آپ سب امیدہ حریت سے ہوں گے ہم یہ الحمدللہ ٹھیک ہے امیورد یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا پرندہ بیٹھا ہوا گیا گمبلے میں اور میں بیلکونی میں گئی تھی تو میں نے اسے دیکھا تو میں نے کہا چلے تھوڑی سی ویڈیو بنا لیتی ہوں اور جیسے ہی میں اس کے قریب گئی نا تھوڑا ہی قریب گئی تھی زیادہ قریب نہیں گئی تھی اور اس کی ماں یہ دیکھیں جی آگئی ہے باگتی ہوئی تو اسے یہی تھا کہ یہ نا اسے اٹھانا لے تو یہ بہت ہی پیارا منظر لگا تو یہ دیکھیں جی ماں باپ ایسے ہفاظت کرتے ہیں اپنے بچوں کی اور چاہے پرندے ہوں یا جانور ہوں یا انسان ہوں نا تو یہ دیکھیں جی یہ اس کے پاپا بھی آگئے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ دونوں وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بچہ جو ہے یہ گمبلے میں بیٹھا ہوگا ہے نا یہ منظر نا مجھے بہت ہی زیادہ پیارا لگا کہ کیسے ماں باپ باگتے ہوئے آئے ہیں اپنے بچے کو بچانے کے لئے ظاہر سی بات انہیں تو نہیں یہ پتا تھا کہ انہوں نے صرف ویڈیو بنانے ہیں انہیں تو یہی تھا کہ یہ پکڑ نہ لیں اس کو پھر پھر میں اندر آگئی تھی مجھے یہی تھا کہ یہ بیٹھا ہے تو رام سے بیٹھا رہے یہ نہ ہو کہ میرے ڈار سے نہ اٹھ جائے تو خیر جی یہ چھات کے اوپر انہوں نے بنایا ہوا تھا نا تو جو ہے یہاں پر جی میں اپنی فرینڈ کی طرف گئی تھی تو اس نے مجھے یہ لکی دی تو میں نے کہا چلیں جی آج اسی کو بناتے ہیں بہت ہی زیادہ فریش تھی تو فرینڈ نے ماشاء اللہ سے اپنے گارڈن میں ہی یہ لگائی ہوئی تھی فریش سفریہ نا تو اکثر میں جاتی ہوں نا تو پھر وہ مجھے دے دیتی اگر نہ آجاؤں تو بچوں کے ہاتھ بھی پیچ دیتی ہے تو بڑا ہی مزات ہے نا فریش ویجیٹیبلز کو کھانے میں بھی اور کھانے میں بھی اور ذائقہ بھی ماشاء اللہ سے بہت کی مزے کا ہوتا ہے نا تو فرینڈ ہے جو وہ نیبر میں ہی ہے نا میرے رہتی تو یہ دیکھیں جی یہاں پر میں اس کو چھیر رہی ہوں پھر میں نے اس کو دھو لیا تھا اور پھر کاٹ کے نا پانی میں اس طرح ڈال دیا تھا بول میں اور بڑے بڑے پیس ہی میں اس کے رات رہی ہوں کیونکہ مجھے نا اسے چکن میں ہی بنانا ہے اور مجھے نا اس طرح مزا آتا ہے بڑے بڑے پیس ہونا جب سال انتیار بھی ہوا ہونا تو یعنی کہ قدو نظر آئے بلکل میش ہوا نہ ہونا تو زائد سے بات آپ نے اپنی پساند ہوتی ہے تو مجھے اس طرح پساند ہے پھر میں اسی طرح بناتی ہوں تو خیر یہاں پر میں نے دو دس پیاز لے لیے تھے بڑے سائز کے تو ان کو میں نے ہینڈ چوپر میں ہی نا چوپ اس طرح کر لیے تھے اور یہاں پر جی دیکھیں میں بنا رہی ہوں قردو چکن اور چیزیں وغیرہ ساری میں نے پاس رکھ لی ہیں اور یہاں پر قرائی میں میں نے ڈالا ہے آئل اور پھر جو میں پیال ڈالوں گی تو یہ دیکھیں جی آئل میں نے ڈال دیا ہے اور اب جو میں نے جو چوپ کی ہوئے پیال سے وہ میں نے شامل کر دیئے ہیں تو اب میں ان کو اچھے سے فرائے کروں گی تو بہت زیادہ مجھے برون نہیں کر رہے ہیں بس یہ لائٹ پنک سے ہو گئے نا تو پھر جو ہے ان میں میں مسالہ جار ڈال دوں گی اچھا میرے پاس فریش ادرک لسن کا پیسٹ نہیں کیا تو پھر میں نے پاورڈر والا استعمال کر لیا تھا تو یہ دیکھیں گی اپر میں مسالہ جار ڈال دوں گی مسالہ جار میں نے ڈال دیئے ہیں پھر میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی نا تو مسالہ جار کے اچھے سے بنائی کر کے تو پھر اس میں میں ٹماٹر پیسٹ ایڈ کروں گی نا تو وہ تقریباً میں نے چھیٹے بس پون ایڈ کی تھی آپ کے پاس فریش ٹماٹروں تو وہ ڈال لیں یہ ڈالا چاہتے ہیں تو یہ ڈال لیں تو یہ دی اب میں دوبارہ اچھے سے بنائی کروں گی اور اس کے بعد جو ہے میں چکن شامل کروں گی نا تو چکن کو میں نے پہلے ہی دو کے تو سٹینر میں رکھا ہوا تھا یعنی کہ پانی ویرانہ چکن میں رہے نا تو پھر جی چکن میں ایڈ کروں گی اور چکن کی میں نے تقریبا آٹھ منٹ بنائی کی تھی اس کے بعد میں نے قدو شامل کر لیا تھا تو یہ دیکھیں جی چکن میں نے ڈال لیا ہے اب میں بنائی کر رہی ہوں اچھا ویوریز یہ ریسپی جو ہے بہت ہی آسان ریسپی یا قدو چکن کی نا بہت ہی سادہ طریقے سے میں بنائی رہی ہوں اور بہت ہی آسانی سے بان جاتی ہے اور میرے خیال میں اس ریسپی کو بچے بھی بنائی لیں گے نا تو یہاں پر میں چکن کی بنائی کر رہی ہوں اچھے سے کیونکہ چکن کی بنائی اچھے سے ہوگی تو پھر ہی ہمارا جو ہے قدو چکن اچھے سے تیار ہوگا نا مزا آئے گا اس کو کھانے میں بھی اور مزے دار بنے گا نا تو یہ دیکھیں جی بنائی ہو رہی ہے یہاں پر میں نے قدو بھی شامل کر دیا تھا اور بہت ہی نرم والا قدو تھا نا صحت والا بلکل بھی نہیں تھا بہت ہی نرم والا تھا تو اس لئے اس نے جلدی سے گال جانا تھا بس تھوڑا سا اس کو میں نے مکس کیا تھوڑی سی بنائی کی اور پھر میں نے پانی شامل کر دیا تھا آپ کو جتنی بھی جو ہے چکن قدو کی گریوی رکھنی ہے آپ کا پانی شامل کر سکتے ہیں تو مجھے بھی جتنی رکھنی تھی اتنا ہی پانی میں نے شامل کیا تھا تو یہ تقریباً آٹمنٹ کے اندر تیار ہو گیا تھا میں نے بتایا نا بہت ہی نرم والا یہ جو ہے نا قدو تھا تو اس لئے جلدی سے یہ جو ہے نا کوکو کیا تھا تو یہاں پر دیکھیں جی پانی میں نے ڈال دیا ہے اب میں کور کار دوں دینا اس کو یہاں پر اس کو میں نے کور کار دیا ہے اور ہسپین نا اور بڑے بیٹے گئے ہوئے تھے سٹور پہ تو یہ بریٹ ویرا لے کے آئے تھے تو یہ جی کلینزر میرا حتم ہوگا تھا تو ان کو میں نے پک بھیجی تو میں نے کہا یہ بھی لے آئیے گا تو بہت ہی زیادہ چہرہ اس کے ساتھ جو ہے اچھا رہتا ہے اچھا کلین ہوتا ہے نا تو یہ آل ٹائپ سکن کے لئے تو ہر یہ دہی لے آئے تھے اور یہ فروٹ والے کین لے آئے تھے اور یہ کلینزر میرا لے آئے تھے یہ نا ختم ہوگا تھا پہلے بھی میں یہی استعمال کرتی ہوں تو پھر دوبارہ بھی میں نے یہی لیا ہے کیونکہ جو چیز آپ کے چہرے پر سوٹ کرتی ہے پھر زائی سے بات آپ کو وہی استعمال کرنی چاہیے تو خیر یہ جی کدو چکن بھی ہمارا تیار ہو چکا ہے اب میں نے گرم سالہ پورڈر ڈالا ہے خوشک دنیا ڈالا ہے اور یہ سبز مرچیں ڈالی تھی اور میرے پاس دوسرا دنیا نہیں تھا فریز ہو گئی تھا فریش والا نہیں تھا تو پھر یہ جو فریزر میں تھا یہی میں نے شامل کر دیا ہے اس کے اندر نا اور ما شاء اللہ سے کدو چکن تیار ہو چکا ہے اچھا مجھے نا اس کو بلکل خوشک نہیں بنانا تھا اس طرح گریوی والا ہی بنانا تھا تو اس لئے میں نے پانی ویرائیت کیا تھا اور بہت زیادہ اس کو خوشک نہیں کیا تھا اور سٹور سے باگیت ویرہ لے آئے تھے تو ان کے ساتھ یہ بہت ہی زیادہ قریبی مزے کی لگتی ہے اور یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لک بھی اس کی کافی مزے کی لگ رہی ہے اور کھانے میں بھی یہ مزے کا تھا تو پھر یہاں پر کدو چکن کے آتھ ہو چکا ہے اور مجھے امید ہے یہ کدو چکن کے سمپل والی ریسپ یہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھا مجھے یہی تھا کہ کدو ٹوٹے بھی نہ اور گال بھی جائیں جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی ہے یہ بات کہ مجھے کدو اس طرح نظر آئے سالن میں تو وہ زیادہ مزا آتا ہے بلکل میش ہو جائیں پھر مجھے کھانے میں مزا نہیں آتا تو پھر جی یہاں پر میں نے ناریل کے لڑو بھی بنائے لیے تو ریسپی شیئر اس لئے نہیں کی کیونکہ اس طرح جو ہے نا لاغ لمبا ہو جانا تھا انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں ضرور اس کی ریسپی شیئر کروں گی تو چلے میں اب یہاں آپ سے چاہتے ہیں اجازت میری طرف شیئر اللہ حافظ